موبائل شاب پر مسلح افراد نے دعویٰ بول دیا اور موبائل شاب کے مالک نوجوان تاجر خمزہ بٹا کو ہنجر کے بار کر کے شدید زہمی کر دیا انتہائی افسوسنات واقعہ پیش آیا ہے تھانا سٹی جناپور جٹا کے علاقہ ٹانڈا چوک میں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ موبائل شاب پر مسلح افراد آئے اور آتے ہی انہوں نے دکان میں توڑ پھوڑ کی شیشے توڑ دیئے اور اس کے بعد حمزہ بٹا جو ہے اسے خنجر اور چھوڑیوں کے بار کر کے لہو لہان کر دیا حمزہ بٹا کے گلے پر بھی خنجر سے بار کیا گیا جس سے اس کا گلے کا ایک آدھا حصہ کٹ گیا اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھانا سٹی جناپور جٹا پولیس نے حمزہ بٹا کے والد شمشیر بٹا سکنا اسلام نگر کی مدیت میں نامزد ملزمان جن میں زمان بٹا اور اس کے تین بیٹے فرمان بٹا احمد بٹا اور خنین بٹا اور فہر اسلام ولد فضل عبدالکریم مہر سکنا اسلام نگر جناپور جٹا کے حلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارنا شروع کر دی ہیں تاہم ابھی تک کسی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی ہے آواز نیو سے میں ہوں آکاج نیازی